سوشان سنگھ راجپوت کے سوسائیڈ کرنے کے بعد پھر سے نیپوڈیزم کو لے کر آوازیں اٹھنی شروع ہو چکی ہیں کہ بولی بود میں سروائیو کرنا ان سب کے لیے سب سے جیادہ مشکل ہے جن کا کوئی گوڈ فادر نہیں ہے اس انڈسٹری میں لیکن اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے انسان کی سٹوئی جانیں گے جو گریبی سے اٹھ کر آیا اور اپنے سپنوں کو پورا کرا جس نے اپنی پہچان اپنے دم پر بنائی اس فلم انڈسٹری میں جو آج ایک وسیٹائل ایکٹر کہلاتے ہیں منوج باجپائی بیہار کے نارکٹیے گنج میں موجود بیلوہ گاؤں میں جن میں 23 اپریل 1969 کو منوج باجپائی کو آج کون نہیں جانتا منوج باجپائی کا تعلق ایک ایسے پریوار سے رہے جو کھیتی باڑی سے اپنے گزارہ چلاتا تھا عمومن منوج باجپائی کا نام فلم جگت کے سپرست کلا کر منوج کمار پر رکھا گیا ہے اس لیے ایکٹنگ کا شوق تو انہیں شروع سے ہی تھا ان کے پتہ کے پاس اتنا پریاب دھن بھی نہیں تھا کہ وہ انہیں پڑھا پاتے اس لیے اپنی شروعاتی پڑھائی تو انہوں نے بیٹیا کے ہی گورنمنٹ سکول سے کری اور اپنی باروی کی پڑھائی مارانی جان کی کوور کالج بیٹیا سے جس کے بعد 17 سال کی عمر میں وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ٹرین سے دل لی آگے ان دنوں ان کے پاس ریزرویشن کے لیے بھی پیاسے نہیں ہوا کرتے تھے اس لیے انہیں ٹرین کے ایک کمپارمنٹ سے دوسرے کمپارمنٹ میں گھومتے ہوئے اپنا سفر پورا کرنا پڑا تاکہ وہ ٹی ٹی سے بچ سکے دلی میں رامجس کالج میں ایڈمیشن لے کر اپنی گریجویشن کی پڑھائی کرنے کے دوران انہوں نے جادر اپنا سمیں صرف ڈراما اینڈ نکر ناٹکوں میں ہی بتایا تھا نظیرودین شاہ اینڈ اومپوری کے قارن انہوں نے نیشنل سکول ڈراما کے بارے میں بہت سنا تھا اس لیے ان کا بھی مند تھا اینڈ ایس ڈی میں داخلہ لینے کا لیکن انہیں صرف اصفلتہ ہی ملی تھی وہے قریب تین بار اینڈ ایس ڈی سے ریجٹ ہو چکے تھے جس کے بعد ایسا بھی وقت آیا جب انہوں نے سوسائیڈ کرنے کا بھی سوچا لیکن ان کے کلہ کر دوست رگو بیری آدم نے انہیں بیری جونز ایکٹیم ورکشوپ کے بارے بتایا ایکٹرز جون رہے تھے منو جباج پائی کے کام سے پرابابیت ہو کر جون نے اپنے پاس منو جباج پائی کو رکھ تو لیا لیکن ایسا سٹوڈن نہیں ایس ایس ایسٹنٹ این ایس ڈی میں جانا تو منو جباج پائی کا شروع سہی سپنا رہا تھا بیری جون کے ساتھ کام کرتے ہوئے منو جباج پائی کا ٹیلنٹ کسی سے چھپا نہیں تھا منو جباج پائی نے چوتھی بار این ایس ڈی میں اپلائے تو کرا لیکن ایس ڈی میں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ سٹوڈنٹ نہیں ہمارے یہاں ایس ای فیکلٹی میمبر بننے کے لائک ہو جس کے بعد دھیرے دھیرے وے دلی رنگ بنچ کا ایک جانا مانا چہرہ بن چکے تھے منو جباج پائی نے اپنا ڈیبیو ہندی فلم جگت میں صرف ایک منٹ کے اپنے رول سے کرا تھا مووی دروکال سے 1994 میں جس کے بعد ایکٹر اینڈ ڈریکٹر تک مانشو دھولیا کی نظر منو جباج پائی پر پڑی جو منو جباج پائی کو اپنی سال 1994 کی مووی بینڈٹ کوین کے لئے کاسٹ کرنا چاہتے تھے جس میں انہوں نے مان سنگھ کا رول نبھایا جس کے بعد وہ کئی رولز میں نظر آئے ایسا ہی ایک رول انہیں مہش بٹ کے دوارہ اوفر ہوا تھا ڈیلی سوپ سوابی مان کے لئے جو دور دوشن پر ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا سال 1997 میں آئی مووی دوڑ میں کاسٹنگ کرنے کے دوران ڈیریکٹر رام گوپال ورما کی نظر منو جباج پائی پر پڑی تب رگریٹ کرتے ہوئے کہ انہوں نے ایک ایسے کلاکار کو ایک چھوٹا رول دیا ہے انہوں نے منو جباج پائی سے کہا کہ میں اپنی اگلی مووی میں تمہیں ایک اہم رول دوں گا جس سے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ ثابت کرنے میں سکشم ہو سکے وہ تھا سال 1998 میں آئی مووی ستیا کے لئے جو کی منو جباج پائی کی کریر کی ٹرنی پوائنٹ ثابت ہوئی جس میں انہوں نے گینگسٹر بھیکو ماترے کا رول نبھایا تھا جس کے قرن وہ ہے نیشنل ایوارڈ سے بھی سمانت کرے گئے تھے نیشنل ایوارڈ فور بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر اینڈ فلم فیر کرٹکس ایوارڈ فور بیسٹ ایکٹر جس کے بعد وہ ہے کئی شاندر موویز میں نظر آئے جیسے کی شول اکس ایلو سی کارگل راشنی تی سپیشل چھپیس شوٹ آٹ اٹ وڈالا گینگس او واسیپور اور بھی بہت منو جباج پائی آج بولی وڈ میں صرف اپنے دم پر ہی اتنا آگے بڑھتے آئے ہیں ہمیں ایسے اور بھی کالاکاروں کو پروسان دینا چاہیے جو اپنے دم پر اپنی ایکٹنگ کا لوہا منوانے کے قابل ہو ایک ڈیزروی ویکتھی کو وہ سب ملنا چاہیے جس کے وہ حق دار ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریے گا اور اپنے ویوز ہمیں جرور بتائیے گا